پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو میرے مالک کی طرف سریع ہیں اور میرا مالک وہ مالک ہے جو ماں کے پیار سے سو درجہ زیادہ پیار کرتا ہے جب ماں جو معمولی تکلیف اولاد کی برداشت نہیں کر سکتی تو پھر میرا مالک کیسے برداشت کرے گا اگر میرا مالک اس کے باوجود مجھ پر حالات لارہا ہے اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فلا کر دینا چاہیے اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف نہ تو نعمت کی توقع رکھتا ہے نہ مصیبت کی توقع رکھتا ہے بلکہ تفویز کی عالی مقام پہ جا کے کہتا ہے اللہ جیسے چاہے تو مجھے رکھ گوہ ہے کہ مردہ بدست زندہ جیسے مردہ جو ہے وہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے زندہ لوگ اس کو نہلاتے ہیں کروڑ دیتے ہیں سیدھا کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تو مردہ بدست زندہ اس کے اپنی کوئی خواہش نہیں ہے وہ زندوں کے ہاتھ کے اندر ہے بلکل اسی طریقے سے یہ اپنے آپ کو اپنے ربہ کے ہاتھ دے دیتا ہے ربہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ ربہ نعمتیں بھیجے گا تو بھی میں خوش ہوں اور اگر مجھے نعمت نہیں بھیجے گا تو بھی میں خوش ہوں کیونکہ سارے کے سارے خزانے تیری طرف سے آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مقام فنائیت ہے اب اس کے بعد کوئی مقام نہیں اور فنائیت کا مقام ہی عبدیت کی حقیقت ہے جب عبدیت کی اس حقیقت میں بندہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتے ہیں مجھ سے راضی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اب فرماتے ہیں وہ بشیری صابرین ان اللہ ما صابرین اب اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ایسے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر یہ دیکھتا ہے حدیث میں آتا ہے یہ انسان جو پھر اللہ آنکھ سے دیکھتا ہے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جسے دیکھتا ہے اللہ اس کے زبان بن جاتا ہے جسے بولتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جسے پکڑتا ہے اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے جسے چلتا ہے گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر زندگی کے اندر اس کے قریب کسی قسم کا گوھر کم نہیں آتا اور اسی خوشی اور فرد کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی جنت میں داخل ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالی این مرنے کے وقت میں اس کو یہ پیغام دے دیتے ہیں ادخلو ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی کہ اے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ یہ انسان کی حقیقت اس انداز سے انسان زندگی گزارے اور مزید کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی صبر عطا فرمائے